یہاں پر مسلمانوں نے بڑی کوشش کی مگر آج بھی اسے باب سحبانی کہا جاتا ہے دکت القضاء جہاں امام علی مشکل کشاہ فیصلے فرماتے تھے اسی جگہ پر آپ فرما بیٹھے تھے یہ وہ مسلح کے علاقے جہاں پر ظاہرین دو رکعہ نماز پڑھتے ہیں ان مقامات میں آئیم علیہ السلام نے نماز پڑھی یہ مسجد کوفہ کے بلکل سینٹر میں واقع ہے یہاں پر ایک دروازہ ہے جو لیڈیز کی طرف سے شاید ہی کسی کو پتا ہے یہ مقام ہے جو ظاہری اس وقت پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مقام ہے اس مقام کا نام کیا فضیلت کیا ہے ان کے روزے کی عرب کی سرزمین پر باب الحوائج کے نام سے پہچانا جاتا اسی روزے کے سامنے مختار سقفی مسلم نقیل کے روزے سے جیسے آگے جائیں گے تو یہاں پر نانا کے صحابی حانی ابن ارواں ہیں السلام علیکم ناظرین کرام اس وقت میں موجود ہوں مسجد کوفہ میں آج آپ کو مسجد کوفہ کی تمام زیارت کرواتا ہوں فضیلت بتاتا ہوں دروازوں کے نام جو ایک ایک دروازے کی تاریخ ہے کوشش کروں گا ایک دروازے کی آج تاریخ بتا ہوں یہاں پہ حیدرت نو کے عذاب کا جو تنور سے پانی نکلا تھا وہ مقام دکھاؤں گا سفیر امام حسین مقتلگہ امام علی علیہ السلام مختار استقفی حانی ابن ارواں دکت اور قضاء بیچ تشتی تمام زیارت اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میری امانتیں دیکھنے کے بعد آگے ضرور شیئر کیجئے گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی علیہ السلام آئیں آپ کو دکھاتا ہوں باب سعبان سے لے کر ہانی ابن ارواں کے روزے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت موجود ہوں اس مقام اس جگہ پر جہاں پہ تمام انبیاءوں نے خداوند عالم کو سجدہ کیا اور عبادت کی اور ایک دروازہ جس پہ لکھا ہوا ہے باب سعبان باب سعبان کہا جاتا ہے یعنی اشتہا ساپ اس کے نام پر یہ دروازہ کیوں بنا یہ واقعہ کیا ہے یہ میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور ابھی بتاؤں گا ویڈیو ابتدا کرنے سے پہلے مسجد کوفہ کے تمام وہ مقامات جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو آج بتا دیتا ہوں یہ مقام میں نو ہے اور حضرت نو کے گھر میں جو تنور تھا جہاں سے پانی نکلا تھا یہ وہ تنور ہے جہاں پہ حضرت نو کے زمانے میں عذاب نکلا جس تنور سے وہ مسجد کوفہ سے نکلا تھا پوری دنیا میں چلا کے اور یہ آج یہاں سے پانی نکلتا ہے لوگ بزو کرتے ہیں اور تھڑا پانی پینے کے لئے مویسر ہے یہاں پہ صفائی ہو رہی ہے اس مقام پہ جس کے بارے میں باب سحبان یہاں پر اہل بیت کے دشمنوں نے اس دروازے کا نام باب فیل رکھا ہاتھی کو تکڑی بن 20 سال سے باندھا تاکہ امام علیہ السلام نے جو یہاں پہ ایک فیصلہ کیا تھا اس کو شپانے کے لئے یہاں پر مسلمانوں نے بڑی کوشش کی مگر آج بھی اسے باب سحبانی کہا جاتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ امام علی کے پاس ایک بہت بڑا سام بجدیہ آیا مسجد کوفہ دکت القضاء جو مقام ہے یہاں پر آپ کو دکھا دوں جہاں شام کے وقت امام علیہ السلام فیصلے فرماتے تھے اور اس کے بعد دیتے تشت بھی ہے یہاں میراب امام علیہ السلام بھی ہے مقام نوافل امام علیہ بھی ہے مسلم اکیل سفیر امام حسین علیہ السلام کا روزہ مختار سقبی ان کی قبر احتحر حانی بن عروہ ان کا روزہ دکت القضاء جہاں امام علیہ مشکل کشا فیصلے فرماتے تھے اسی جگہ پر آپ فرما بیٹھے تھے جب ایک اجدیہ آیا اور اس نے آپ سے کان میں سلام کرنے کے بعد آپ سے سوال دریافت کیا اور آپ نے اس کو جواب دیا اور اجدیہ چلا گیا اور یہ بات پوری یہاں تک کہ مدینہ تک پھیل گئی اور پھر مسلمانوں کے لئے ناسور گزری اور اس دروازے کا جو نام تھا باب سوبان کیونکہ مولا کے فضائل سے تھا کیونکہ مولا نے ایک اجدیہ سامپ کی مدد کی جہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مولا کو دیکھا کہ ایک سامپ آیا انہوں نے مولا سے بات کی اور مولا نے اس کو جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا مولا سے پوچھنے لگے مولا یہ سامپ کیوں آیا آپ کے پاس تو آپ نے فرمایا میں مولا مشکل کشا آپ نے فرمایا کہ میں علی صرف انسانوں کا امام نہیں دنیا میں جدری مخلوق ہے اس سب کا مشکل کشا بھی اور امام بھی ہوں یہ سامپ اس کی عمر بڑھ گئی تھی اس کے دانٹ ٹوٹ گئے اس نے مجھے کچھ پوچھا کہ مجھے کھانے کے لئے کیا چیز کھانی چاہیے تاکہ میرے دانٹوں پر بھی اثر نہ پڑے اور میں کھا بھی سکوں تو میں نے ان کو جواب دیا اور سلام کر کے چلا گیا تو مولا نے ایک سامپ کی یہاں پر مشکل کشائی فرمائی اور یہ بات مدینہ تک پہنچی اور شام تک پہنچی اور شام کے حاکم نے جب اس کا وقت آیا اس نے یہاں پہ دروازہ پر ہاتھی باندھ کے بابی فیل لگایا مگر وہ نہ ہاتھی رہی نہ اس کے نام کا دروازہ کچھ آج باب سعبان امام علی کے نام سمجھو مسجد کفہ کے ہر دروازے کی تاریخ ہے ہر مقام کی تاریخ ہے ہر جگہ کی تاریخ ہے تمام انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے یہاں پہ اللہ کو سجدہ کیا جس وجہ سے اس مسجد کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پہ ایک رکعت ایک ہزار رکعت کے برابر ہے مقام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مسلمان یہ فکر کریں گے شاکر بھائی آپ رسول خدا کا مقام کوفہ میں بکھا رہے ہیں کہ جبکہ رسول خدا کوفہ میں کب آئے تو جی جب آپ میراج کی تاریخ پڑھیں گے امام جعفر صادق فرماتے ہیں چھٹے امام صادق آل محمد نے فرمایا اللہ نے جب رسول خدا کو میراج پہ میرے نانا کو بلانا چاہا تو دو جگہوں پہ آپ کو عبادت کرنے کے لئے حکم دیا مسجد اکسہ اور مسجد کوفہ میں دو رکعت نماز ادا کی اور پھر آپ ترش الائی پر گئے میراج تو میراج سے پہلے یہاں پر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور یہاں پہ جبرائیل کا وہ مقام جہاں پر جبرائیل نے آواز دی قد قتل امیر المحمدین تحدمت واللہ ارکان الحدہ یہ وہ مسلح کے لاتے ہیں جہاں پہ ظاہرین دو رکعت نماز پڑھتے ہیں ان مقامات میں آئیم علیہ السلام نے نماز پڑھی مقام نبی اللہ آدم یہاں پڑھے مقام نوح آدم ثانی بھی یہاں پڑھے خاتم نبی ان کا اور خاتم نبی ان کے جو وارث اور جانشین بلا فصل حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے عبادتگاہ بھی یہاں پر ہے جہاں پہ آپ نماز پڑھے اور جیسے ہی اس عبادتگاہ میں اندر جائیں گے تو یہاں پہ عبادتگاہ سے پہلے ایک بہترین الفاظ لکھے ہوئے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں محراب امام علی علیہ السلام یعنی حسنین کے بابا زینب آلیہ کے بابا امی کلسوم جناب محسن کے بابا ہم سفر فاطمت الزہرہ داماد رسول خدا اللہ کے ولی اور امین مومنین کے امیر علی ابن ابی طالب کی مسلح کی جگہ جہاں آپ کو نماز فجر پہ سر اقدس پر عبد الرحمن ابن ملجم نے مسلمانوں کے کہنے پر آپ کو شہید کیا سر اقدس پہ وہ زہر سے بھری ہوئی تلوار آپ کے سر پہ ماری گئی جس وجہ سے آپ کی انیس رمضان پہ یہ ضربت ماری اور آپ کی شہادت واقع ہوئی ایکیس رمضان یہی وہ مقام جہاں پہ مشکل خوشہ شہرِ خدا نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے بہ جماعت مقامِ امام علی علیہ السلام جسے آج مسلمان مومنین مقتل گائے امام علی کے نام سے پہچانتے ہیں یہ مسجدِ کوفہ کے بالکل سینٹر میں واقع ہے یہاں پہ ایک دروازہ ہے جو لیڈیز کی طرف سے شاید ہی کسی کو پتہ ہو اسی دروازے سے اپنے گھر سے کیونکہ اس مسجد کے پیشے امام علی کا اپنا گھار ہے بابِ سدھ اور ایک ممبر ہے سامنے جہاں پہ مولا فیصلے کرتے تھے اور یہ بابِ سدھ جسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے مولا اپنے گھر سے اس دروازے پہ آتے تھے اور اسی گھر سے اسی دروازے سے اپنے گھر کی طرف جاتے تھے یہ ابھی لیڈیز کی طرف ہے یہاں پہ مقامِ امام زین العابدین بھی ہے مقامِ حضرت نو علیہ السلام بھی ہے یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے مقام یعنی مسلح کی عبادت کی جگہ ہے جس وجہ سے ایک رکعت ایک ہزار رکعت کے برابر اسی مسلح سے جب میرے مولا انیس رمضان پہ زخمی ہوئے صحاب نے اور آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو اٹھایا مولا حسن کے ساتھ آپ کو لے جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف یہاں سے گزرتے ہوئے مولا نے کہا حسن بیٹے تمام صحاب کو فرما دیں یہاں سے چلے جائیں کیونکہ میری بیٹیوں کو جب میرے قتل اور اس زخمی حالت کا پتہ چلے گا کہ وہ گریہ فرمائیں گے اور میں نہیں چاہتا علیہ بن ابی طالب کے میری بیٹیوں کی رونے کی آواز صحاب تک پہنچے تو جس وجہ سے تمام صحاب کو واپس کر دیا گیا یہاں سے پھر جیسے ہی جاتے ہیں تو صفیر امام حسین علیہ بن ابی طالب کا روزہ ہے یہ مسجد خوفہ کا یہ خوفصرت منظر اس مسجد کی زینت ظاہرین بنتے ہیں پوری دنیا سے جو ظاہر بھی عراق آتا ہے جب نجف میں قدم رکھتا ہے تو اس کا دل کر چاہتا ہے کہ میں مقتلگا امام علیہ اور صفیر امام حسین کو سلام کرنے جاؤں خوفصرت کارپیٹ اور یہ خوفصرت جہیں لائٹیں یہ بہرا کمیونٹی کے طرف سے یہ مسجد بنائی گئی ہے یہ سارا خرچہ ان کی طرف سے یہ مقام ہے جو ظاہری اس وقت پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مقام اس مقام کا نام کیا ہے فضیلت کیا ہے آپ نے پڑا ہوگا کہ امام علیہ السلام ایک رات میں ایک آزار رکعت نماز پڑھتے تھے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام علی مستحب نمازیں پڑھا کرتے تھے یہاں کہا جائے کہ نماز شب بھی آپ اسی مسلح پہ اس جگہ پہ پڑھا کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ نافلت امام امیر المومنین لکھا ہوا ہے یہاں پہ امام علیہ السلام مستحب نمازیں پڑھتے تھے اور نماز شب بھی یہاں پہ آپ پڑھا کرتے تھے میرے مولا علی بن ابی طالب کی جو ہے یہاں پر مسلح ہے سیدھا آکے جائیں گے دو بینر لگے ہوئے سلام اور زیارت لکھا ہوا ہے ایک سلام لکھا ہے مختار سقفی ابن عبداللہ سقفی اور دوسرے پہ مسلم ابن عقی مختار سقفی وہ شخصیت ہیں جسے اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے کہ جن کا روزہ سفیر امام حسین باب الحوائج کے بالکل سامنے مختار سقفی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یزیدی لشکر کو واصل جہنم کیا اور ان کی نیندیں حرام کر دی اور ان سے وہ مسائب آپ نے لکھوائے جو ہلبیت پہ گزرے امام سجاد کے جب آپ خون روتے آپ اس درمیان میں امام سجاد کے پاس عمر سعید کا سر کاٹ کے قدموں میں رکھتے اور امام سجاد فرماتے مختار کو بولو میرے بابا کا قاتل شمر کا سر کب مجھے بیجا جائے گا جسے امام راضی ہو اور جسے امام دعائیں دے اور جو امام کے ہونٹوں پر خوشی لائے اسے مختار سقفی کہا جاتے ہیں جہاں ظالموں نے ظلم کر کے امام سجاد کو خون رولایا وہاں پر مسکرات لانے والا مختار سقفی ہیں لاکھوں درود و سلام اے مختار سقفی ہیں مسلم نکیل وہ شخصیت حضرت امام حسین کا چچا ذات بھائی باب الحوائج جن کے سونے کا یہ دروازہ ابھی ایک سال پہلے اس کا افتتا ہوا صفیر امام حسین جب مولا حسین نے ان کو کفا کے طرف بیجا مسلمانوں نے استقبال کیا اور جنوں نے انہیں استقبال کیا عبیت اللہ بن زیاد ملون نے ان کو شہید کر دیا اور حضرت مسلم نکیل عرب کی سرزمین میں جسے کہا جاتا ہے جس کی دعا مولا عباس کے روزے پہ قبول نہ ہو وہ مسلم نکیل پہ روزے پر آئے باب الحوائج آپ آپ جناب اکیل امام علی کے بڑے بھائی ان کے شہزادے ہیں آپ بی بی رقیہ باگ دامن کے ہمسفر ہیں آپ کے شہزادے محمد ابراہیم ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام رکھا اور آپ کو یہ جملات آپ کو گودی میں اٹھا کے فرمائے آپ نے فرمایا یا علی تم جانتے ہو میری گودی میں کون سا شہزادہ ہے تو مولا موسکر آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کہ یہ کون ہے تو اس وقت امام علی علیہ السلام سے مخاطب و خیر رسول خدا نے فرمایا اس کا نام مسلم ہے اور یہ میرے حسین پہ سب سے پہلے فدا ہونے والا ہے یہ میرے مولا میرے بیٹے شہزادے حسین پہ سب سے پہلے قربان ہونے والا یہ مسلم ہے اور کوفہ شہر میں بے گناہ سے مارا جائے گا اور تاریخ جب زینب آ لیا کوفہ پہنچی تو آپ کا سر یقدس کوفہ میں لٹکا ہوا آپ نے جیسے ہی اس سر کو دیکھا مولا سجاد سے فرمایا بیٹا سجاد میں ایک سر دیکھ رہی ہوں کوفہ مسجد پر کیا یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا یہ میرا اپنا کوئی ہے امام سجاد زنجیروں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کیا دیکھا کہ ایک سر لٹکا ہوا ہے جب امام نے گوھر سے دیکھا تو کہا ہفو فی اممہ پیچانے آپ کا بھائی مسلم ابن اکیر آپ نے گریہ فرمایا تمام کافلے والے آپ کے سر پہ سلام کر کے آگے بڑھے ایک بی بی اپنے محمل سے نیچے ہو کر سفیر امام حسین کے سر کو ایک جملہ کہتی ہے اے مسلم مجھے پیچانو میں رقیہ ہوں اور میرے شہزادے تمہارے ساتھ ابراہیم اور محمد مجھے یتنا بتا دو جو تمہارے ساتھ میرے شہزادے ہائیں وہ کہاں یہ سننا تھا سر مسلم اکیر سے خون بہنا شروع اللہ اکبر امام حسین کے چچہ ازاد بھائی سفیر امام حسین علیہ السلام کا روزہ حضرت مسلم اکیر کے بارے میں تمام بہت ساری روایات ہیں اور بہت فضیلت ہیں ان کے روزے کی عرب کی سرزمین پہ باب الحوائش کے نام سے پیچانا جاتا اسی روزے کے سامنے مختار سقفی لشکر یزید کی نیند حرام کرنے والا مختار سقفی اللہ نے یہ فضیلت بخشی حضرت مختار سقفی آج ان کے قبر سونے کا تاج موجود ہے یہ شرف حاصل ہے آپ کو جو ظاہر بھی مسلم نکیل کے روزے پہ آتا آپ کو ضرور سلام کرتا اور آپ کی قبر پہ بہت ساتھ ابو عبد اللہ سقفی آپ شجاعت ترین تھے آپ فاضل تھے آپ منظور نظر تھے امام علی علی سلام کے جب مسم تمار نے آپ کو بیگام دیا مسلم نکیل کی جہیں وہ کامیاب حملہ جو لشکر یزید کی جنہوں نے نیندی حرام کی جب ان کو گرفتار کرتے تو ان سے پوچھتے کہ بتائیں کربلا کیا ہوا تو وہ بتاتے کوفا میں کیا ہوا شام میں ہوا ایک ایک سے لکھواتے وہ تاریخ جو ہمارے علماء ہمارے ممبر سے بتاتے اکثر مسائب مختار سقفی کے دربار میں بتائے گئے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں مسلم نکیل کے روزے سے جیسے آگے جائیں گے تو یہاں پر نانا کے صحابی ہانی ابن عروا ہیں عبید ابن زیاد نے جب مسلم نکیل کے لئے تمام کوفے والوں کے دروازے بند کر دیئے تو ایک دروازہ کھلا رہا وہ ہانی ابن عروا کا انہوں نے کہا کہ میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کے لئے اپنا دروازہ بند کروں اور یہی سبب بنا کے آپ نے مسلم نکیل کو پناہ دی اور جب ابن زیاد نے امام علی کو نوز باللہ گالی دی تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے موہ پہ تھوک دیا اور یہی سبب بنا کے آپ کو شہید کر دیا گیا دار اللہ مارا سے اہانی ابن اور آپ پر لا خون درد سلام دنیا بر کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی طرف سے سلام آپ میں سجو بھی عراق ہے یہ تمام ویڈیو میری دیکھ کر جب کربلا پہنچے گا اور ان مقامات پہ پہنچے گا کسی سالار سے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ بتانا آپ بتائیں گے کہ اس کی یہ تاریخ ہے اور یہ ان کی فضیلت ہے اور یہ ان کا قبر ہے اور یہ ان کا مقام ہے رسول اللہ کا صحابی مسلم نقیل کو پناہ دینے والے مولا کے گم زیادہ آپ پر لاخوں درود السلام آپ شیعان حیدر کرار ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور دنیا کے شیعوں کا سلام قبول فرما آپ سب کیونکہ آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھ لی محسد کوفہ کے تمام مقامات کی اس کے سکتے ہیں علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے بہتر علماء بھی بتائیں گے اور کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ آپ کی زینت ہے کہ آپ کے مسجد میں جب بھی یا مسلم نقیل کے روزے پہ آتے ہیں ظاہرین آپ کے زینت بنے رہتے ہیں اور یہاں پر کافی تعداد ظاہرین کے موجود ہوتی ہے آپ تمام مومنین کو یہ ویڈیو میری امانت ہے جو بھی دیکھ رہے اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں اور ضرور شیئر کریں اور یہ امانت ہے آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ مومنین زیارت کر سکیں جو نہیں آئیں جو آ چکے ہیں وہ بھی زیارت کریں ان مقامات کی نیچے انبیاؤں کے مسلح ہیں اور انشاءاللہ میری دعائے آپ سب کے لئے اللہ پاک آپ سب کو زیارت نصیق فرمائے لبی کیا اس